لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈنگی کے مریضوں میں خطرناک حد تک اضافہ جاری ہے بحکمہ صحت کی ریپورٹ کے مطابق گزشت چوبیس گھنٹوں میں پنجاب کے دو سو اکیس جبکہ لاہور میں اٹھانمے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں تفسیرات بتا رہے ہیں محمد بلال جبکل مانسون کی بارجوں کے بعد مناسب نکاسی آپ نہ ہونے کی وجہ سے لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈنگی وارس کے جو کنفرم کیسزیں بدستور جاری ہیں اور میں خاصا جو اضافہ ہیں یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے اور محمد صحت کی ریپورٹ کے مطابق گزشت چوبیس گھنٹوں کے دوران پنجاب بھر میں ڈنگی وارس کے دو سو اکیس جبکہ لاہور سے ڈنگی وارس کے اٹھانویں جو کنفرم مریض ہیں یہ سامنے ہیں میں اس وقت سرسیس ہستار کے ڈنگی وارڈ میں موجود ہوں اور اس وقت ایم ایس ڈکٹر اتشام الحق ہمارے ساتھ موجود ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ سرسیس ہستار میں جو مریض زیر علاج ہے کس قسم کے مریض سامنے آ رہے ہیں کتنی ان کو کمپلکیشنز ہیں اور کیا یہاں پہ جو طبی سولیات ہیں یہ فرام کی جائے ہیں کل ہمارے سی ایم پنجاب جنر چودی پرویز علاج صاحب نے بھی زوم پہ میٹنگ کی تھی اور انہوں نے تمام کمیشنرز ڈپلی کمیشنرز اور ایم ایسز کو اور وائی چانسلرز اور پرنسپلز کو لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس میں زیرو ٹالرنس ہے اب یہاں پہ جو مریض داخل ہیں وہ ٹوٹل جو ہے نا جی گیا رہے ہیں جی جس میں جی چار کنفرم ہیں باقی سسپیکٹڈ اور پرویبل ہیں اور ان کو طبی سلیات مووی کیا جا رہی ہیں جبکل جس طرح کہ آپ نے سنا کہ یہاں پہ سیونٹی وان جو بیٹس ہیں یہ مختص کیے گئے ہیں لیکن جبکہ دوسری جانبے جو حاملہ خواتین ہیں جو چھوٹے بچے ہیں یہ بھی ڈنگی وارس کا شکار ہو رہے ہیں یہ سوال اس سے جو طبی ماہرین ان کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ سفائی ستھائی کا خیار رکھیں جو ڈنگی ایس اوپیز بنائیں گے ہیں اس پہ امد رامد کریں تاکہ ڈنگی وارس سے خود بھی بچے اور دوسروں کی بچائیں